بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں آپ کو کپڑوں پر جو داغ دبے لگ جاتے ہیں ان کو صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی آپ نے اسے غور سے دیکھنا ہے اور شروع سے لے کے آخر تک آپ اس کو دیکھئے کیونکہ کچھ ہمارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن پر داغ لگ جاتا ہے اور ہم ان کو پہننے کی بجائے ضائع کر دیتے ہیں تو آپ چھوڑی دیں اس بات کو جب اس کی صفائی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ داغ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے اب میں نے ایک کپڑا لیا ہے وائٹ کلر کا اس پہ میں نے چائے انک اور اس میں کچھ داغ دبے لگیا ہمیں وہ دکھا رہی ہے اس زنک وغیرہ ہے آپ اس کو دیکھئے کہ یہ وہ داغ ہیں جو کبھی بھی نہیں اترتے یہ دیکھیں کالر پہ بازوں پہ اور کمیز کے اوپر آپ کو کتنے پکے داغ نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم نے ان کو صاف کرنا ہے اور پہننے کے قابل کرنا ہے اس کے لئے آپ نے ایک ورتن لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون سرف لینی ہے کوئی سی بھی یہ میں آپ کو چھوٹے سے کپڑے کو صاف کرنے کو دکھا رہی ہوں جب آپ کسی بڑے کپڑوں کو کریں گی تو اس کے لئے آپ نے اس کی کونٹیٹی کو بھی اسی حساب سے کرنا ہے اور یہ کپڑوں والا سوڈا ہے اس کو بھی آپ نے اسی میں ڈال دینا ہے اور ایک ٹیبل سپون سرف اور ایک ٹیبل سپون کپڑوں والا سوڈا ان دونوں کو آپ مکس کر لیجئے اور یہ حیران کند زلٹ آپ کو ملے گا اور آپ کہیں گی کہ یہ بہت زبردست کیونکہ اکثر مارے بچوں کے سکول کے یونیفارم کی جو سفیز شیٹے ہوتی ہیں ان پر انک کے داگ سالن کے چائے کے دبے لگ جاتے ہیں جو کہ بہت زدی ہوتے ہیں اور دھونے سے برش سے ساف کرنے لگڑنے سے بھی وہ ساف نہیں ہوتے اور داگ لگے رہتے ہیں اب میں آنے آپ کو یہ جو طریقہ بتانا ہے اس کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے اور پھر آپ اسی طریقے سے اس کو استعمال کیجئے گا میں نے اس کو سپائی کے لیے سفید کپڑا کا ٹکرا لیا ہے جو کہ میں آنے آپ کو دکھانا ہے اور پھر میں اس کا سفائی کر کے آپ کو دکھاؤں گی اب آپ نے ایک ٹیبل سپون وائٹ کلر کا ٹک پیسٹ ڈال دینا ہے اس کو بھی آپ نے اس میں اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہاف کپ اس میں آپ نے سفید سرکا بھی شامل کر دینا ہے آپ نے کوئی چیز کپ نہیں کرنی تاکہ یہ تمام چیزیں اس زدی داگ کو ختم کریں گی اور آپ کے کپڑے ساف ستھے ہو جائیں گے اور پہننے کے قابل ہو جائیں گے اب میں نے ان چیزوں کو یہ تین چیزیں اس وقت میں نے آپ کو دکھائی ہیں سرف دوبی سوڈا اور ٹوٹھ پیسٹ اور اس کے علاوہ ہاف کپ سفید سرکا یہ تمام چیزیں آپ اچھے سے مکس کر لیں آپ یہ دیکھے کپڑا آپ دیکھئے آپ اس کپڑے کو کس قدر یہ گہرے داگ ہیں اور زدی داگ ہیں ان کو صاف کرنا ناممکن ہے لیکن ہم اس کو ممکن بنائیں گے یہ سپیشلی یہ انک دیکھ لیں اس کو جتنا مرضی آپ رگڑ لیں انک نہیں اترے گی انار کا داگ نہیں اترے گا چائے کا داگ نہیں اترے گا سپیشلی وائٹ کپڑوں پہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اگلا نوٹیفکیشن ملتا رہے یہ دیکھیں میں نے یہ کپڑا اب اس میں ڈال دیا ہے اور اس کپڑے میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ کپڑا ڈپ ہو جائے تاکہ جو اس میں کلر ہیں جو انک لگی ہے وہ آسانی سے ساف ہو جائے اور اب یہ دیکھیں میں اچھا ایک بات اور اس میں دھو بھی سوڈا ہے کپڑے دھونے والا سوڈا اس لئے آپ نے گلوز یوز کرنے اپنے ہاتھوں کے لئے تاکہ آپ کے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہ ہو تو آپ اس میں ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہیں ڈالیں گی کیونکہ اس میں کپڑے دھونے والا سوڈا موجود ہے تو آپ اس کو ذرا غور سے دیکھئے گا اور آپ نے ربر کے گلوز یوز کر دیں ہیں اور پھر آپ نے اس کپڑے کو پکڑنا ہے آپ یہ دیکھیں کوئی بھی سٹک لے لیں کوئی بھی گھر میں ایسا ڈسکارٹ برتن ہے اس میں یہ چیزیں بنا کے آپ اس کو آپ اوپر نیچے کریں یہ کپڑا جو ہے ہم اس میں اوپر نیچے کریں گے تاکہ اس کے رنگ جو ہیں جو اس پہ داغ دبے بڑی مضبوطی سے لگ چکے ہیں ان کو نکالنے کے لئے ہم اس کو آدھا گھنٹہ کے لئے بگو دیں گے آپ دس منٹ کے بعد بھی چیک کر سکتی ہے لیکن میں نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ میں اس میں بگو دیا ہے تاکہ اس کے جو داغ دبے ہیں وہ آسانی سے اتر جائیں اور ان کو تھوڑا ٹائم دے کے ہم نے ان کا سٹین جو ہے وہ صاف کرنا ہے آپ یہ دیکھیں میں نے آدھے گھنٹے کے بعد اس کپڑے کو وائٹ کپڑے کو باہر نکالا ہے اس کے داغ کتنے مدم پڑ گئے ہیں اور کتنے ہی زیادہ جو داغ تھے گہرے وہ اتر چکے ہیں اب لیکن پھر بھی ابھی تھوڑے تھوڑے ان کے داغ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اب ہم اس کو بھی صاف کریں گے وہ بھی آپ دیکھتے جائیے اور یہ بھی بہت آسان ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیں برش لینا ہے اور بلیش تو ہر گھر میں ہوتی ہے کپڑے دونے والی اس کو آپ لے لیجئے اور پھر اس برش کے ساتھ بلیش کو لگا لگا کے جس جگہ پہ داغ ہیں ہاف کیپ لے لیجئے کیونکہ کپڑا بہت چھوٹا ہے اس لیے آپ ہاف کیپ میں اس کو دھو سکتی ہیں عموماً گھر میں کپڑے کو صاف کرنے کے لیے بلیش کو ڈائریکٹ یوز کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے پیس بنانا سکھایا ہے پھر کپڑے کو دھو کے دکھایا ہے اور میں نے آپ کو یہ تقریباً پورا داغ صاف کرنا سکھانا ہے اس لیے مجھے تُڑی سی بلیش کی ضرورت پڑھی ہے وہ بھی لاس ٹائم پہ دو تین کترے وہ برش کے ساتھ اگر آپ کھلے دل سے اس میں ڈالیں گے کپڑوں میں تو آپ کے کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے کوشش کریں کہ بلیش کے کپڑے جو ہیں وہ وائٹ کپڑے ان میں بلیش یوز کیا کریں نہ کہ آپ رنگدار کپڑوں میں اب میں یہ تھوڑا سا داغ رہ گیا تھا جو کہ میں نے آپ کو کمپلیٹلی ساف کر کے دکھانا تھا اس لیے مجھے بلیش کی ضرورت پڑی ہے اور صرف دو تین کترے وہ بھی برش کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں آپ اس کے بعد کپڑے کو بار بار دھوئیں گی تو جو چھوٹا موٹا داغ رہ جاتا وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی مجھے آپ کو پورا صفائی کر کے دکھانی ہے اس لیے میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہی ہوں آپ یہ دیکھیں تو چند کترے میں نے بلیش کے لیے ہیں صرف اس جگہ پہ جس پہ داغ مدھم ہو گیا ہے اور مدھم داغ کو ساف کرنے کے لیے یہ بلیش میں نے یوز کی ہے اور آپ کو میں پھر دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے پہلے پیسٹ تیار کرنا ہے پیسٹ میں اپنے کپڑا بگونا ہے صاف کرنا ہے اگر آپ کا کپڑا صاف ہو جاتا ہے تو بلیش کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کا کپڑا تھوڑا سا داغ رہ جاتا ہے تو آپ دو تین کترے اس پر ڈال کے برش کے ساتھ اس کو اچھے سے رگڑ لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کپڑا آپ کا ابھی میں نے آپ کو یہ کپڑا دکھایا تھا کس قدر یہ کپڑا داغوں کس برا ہوا تھا اور گندہ تھا اور اس کو صاف کرنا مشکل ہے اور میں نے آپ کو آسان کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اور آپ کے جو گھر میں نئے وائٹ کپڑے ہیں جنہوں پہ داغ لگے ہیں اور آپ ان کو اب استعمال نہیں کرتے آپ دوبارہ نکالیے ان کو صاف کیجئے اور اپنے گھر والوں کو وائٹ کپڑوں سے صفائی کر کے ان کو پہنائیے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی یہ صاف ہو چکی ہے مقدار ہو جائے گا اور آپ اسے ضرور اور ضرور استعمال کیجئے گا یہ مجھے کسی نے میرے سے پوچھا تھا تو اس لئے میں نے آپ کو اس کو بتایا ہے اور آپ اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ کریں مجھے کامیٹ ضرور کرنا ہے اور اللہ